مرسیہ گوئی مرسیہ گوئی مرسیہ گوئی مرسیہ گوئی مرسیہ گوئی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ تشریح کی ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا آپ لوگوں نے جو تشریح کرنی ہے تو بند کی تشریح ہے تو اس لیے آپ نے تقریباً دو سے دھائی پیچ کی تشریح آپ نے ضرور کرنی ہے اور تشریح کے دوران آپ نے بیٹا کوئی نہ کوئی شیئر جو ہے اس لحاظ سے اس حوالے سے اگر آپ کو ملے تو آپ نے وہ بھی شامل کرنا ہے آئیے ہم بند نمبر دو کی تشریح کرتے ہیں وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تابو تب لو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گرم ہوا کو کہتے ہیں آفتاب جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں حدت کہتے ہیں تپش کو اور تابو تب کا مطلب ہے جو چمک دمک ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنی شدید جو ہے وہ گرمی تھی کہ جو ہوا کی لو ہے اور سورج کی جو تپش ہے اس کی چمک دمک سے وہ جو ہے رید کے ذرے جو ہے وہ چمک رہے تھے کالا تھا رنگ دھوپ سے مطلب کالا تھا رنگ وہ کہتے ہیں دھوپ سے جو ہے انسانوں کے جسم جو ہے وہ جلس کے جو ہے وہ کالے ہو گئے تھے اور دن کا مثال شب مطلب یہ ہے کہ دن کو ہم اگر مثال دیں اس کے ساتھ جو ہے معازنہ کریں تو رات کی معنی نظر آتا تھا کہ وہاں جو ہے چیزیں سورج کی تپش سے جل گئی ہوئی تھی راک بن گئی ہوئی تھی خود نہر الکمہ نہر الکمہ جو ہے وہ نہر تھی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا میدان کربلا کو جو میدان کو ملانے والی تھی جو دو ممالک کے درمیان جو تھی جنگ کو برقرار رکھنے والی وہ نہر الکمہ تھی کس بھی سوکھے ہوئے تھے لب مطلب وہ کہتے ہیں الکمہ نہر جو کہ ہر وقت جو ہے وہ چلتی تھی رونک کے ساتھ بہتی تھی وہ بھی اس گرمی سے کیا ہو گیا تھا وہ بھی سوکھی ہوئی تھی خیمے جتو ہے حبابوں کے مطلب وہاں کے جو بلبلے تھے وہ جو خیموں کے تھے ان کا بھی جو ہے وہ گرمی سے برا حال تھا تپتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات چشمہ حیات کہتی ہیں زندگی کا چشمہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی سوکھ چکا ہے پانی سے یعنی کہ جان ہی نکل جانی ہے کھولا ہوا تھا دوب سے پانی فرات کا کھولا ہوا تھا مطلب ابل رہا تھا جو فرات ہے دریائے فرات جو تھا اس کو جس سے نہر الکمہ چلتی تھی وہ بھی کیسے تھا اس کا پانی جو ہے وہ ابلہ ہوا تھا اس قدر وہ جو ہے وہ شدید گرم تھا کہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی جو گرم پانی ہے وہ نا سارا پڑے گا اور جو ہے نا ہاتھ چل جائے گا میدانے کربلا میں تیز لو چل رہی تھی سورج تپا ہوا تھا اس تپش کی وجہ سے دھوک کا رنگ جو ہے وہ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا اور نہر الکمہ کے ہونٹ مطلب نہر الکمہ ہے اس کے الکمہ کے جو کنارے ہیں وہ بھی خوشک ہوئے تھے پانی کے بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے ہر طرف خاک اڑی ہوئی تھی زندگی جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دھوک کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ بھی ابل رہا تھا یعنی اس قدر وہ شدید گرمی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو اس وقت شہدہ لڑنے کے لیے جو میدان میں کٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ان کا کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید اس وقت جو ہے وہ گرمی کی ہوئی تھی کہ دریا تھا اس کا پانی ابل رہا تھا جو نہر الکمہ تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خوشک ہوئی ہوئی تھی اس کے کناروں پہ پانی تو بلکل نہیں تھا جو درمیان میں تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی ایسے تپا ہوا تھا یہاں شاعر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ وہاں پہ جو شہدہ لڑنے کے لیے گئے تھے وہ بھی پانی کے لیے کس طرح ترس رہے تھے تڑپ رہے تھے ہوا کی لو سے وہ ہے جو تشمی جو تھے جو زندگی دیتے تھے مطلب پانی جس سے پیاس بجائی جاتی تھی وہ تک جو ہیں وہ خوشک پڑے ہوئے تھے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر شدید گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام کی خاطر وہ انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور وہ جنگ لڑے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حمت اور طاقت دینے والا تھا مطلب انہوں نے اسلام کی سلامتی کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی تک دینے سے دریگ نہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اب پانی پیئیں اب جو پانی نہر الکمہ ہے اور دریائے فرات ہے ان پر بھی دشمنوں نے قبضہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ ان کا پانی پینے کے لیے بچوں کو کیا بھی دیتے تو وہ بھی جو تھے وہ سارے کا سارا اُبلا ہوا تھا اور گرمی کے تپشک کی وجہ سے پانی جو تھا وہ پینے کے قابل نہیں تھا اب باند نمبر تین کی کرتے ہیں جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابے شام چار پائے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جانور چار ٹانگوں پر چلتے ہیں ان کو چار پائے کہتے ہیں اور جھیلیں جو ہے وہ جو پانی کی جھیلیں تھی ان کا جو ہے وہ حال کیا تھا کہ وہاں کے اس کے قریب سے جو ہے وہ جانور اٹھتے ہی نہیں تھے اور وہاں پہ کیا تھا کہ تابے شام مطلب دن سے لے کے شام تک جو ہے وہ جانور وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے کہ وہاں جھیل کے پاس بیٹھے اس سے تھوڑی بہت تھنڈک محسوس ہوتی تھی نہیں تو گرمی میں ان کا جو ہے جانوروں کا بھی چلنا گزرنا جو ہے وہ محال ہوا تھا مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو اور وہ کہتے ہیں مچھلیاں جو ہے وہ سمندر کے سب سے نیچے والی طے میں چلے گئے ہوئی تھی وہ اوپر آتی نہیں تھی جو بھی اوپر آتی تھی تو وہ جل کر جو ہے وہ راک ہو جاتی تھی وہ مچھلی مر جاتی تھی آہو جو کابلے میں تو چیتے سیاہ فارم میں آہو آہو کہتے ہیں ہرن کو کابلے کا مطلب ہوتا ہے مطلب کاحل اور سست ہو گئے ہوئے تھے ان میں جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے ہلنے کی ہمت نہیں تھی سیاہ فارم کہتے ہیں کالی رنگت والے جو چیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ جل کر ان کا رنگ مزید جو ہے وہ کالا ہو چکا تھا پتھر پگل کے رہ گئے تھے مثلے موم خام وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر تھی وہاں کے ایسے لگ رہا تھا گرمی کی شدید گرمی کی ورہ سے جو ہے وہ پگل کے جو ہے وہ موبتی کی جیسے موم گرمی سے پگل جاتی ہیں اور وہ خام ہو جاتی ہیں مطلب وہ کچھا کچھا سا ہو جاتا ہے پتلا پتلا سا ہو جاتا ہے موم ویسی ہو گئی تھی سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے وہ کہتے ہیں سرخی جو ہے نا پھولوں کی جو سرخ رنگت ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ اڑا گئی تھی اور گیا جو ہے مطلب گیا سپوس جو ہے وہ تو ایسے جیسے بلکل ہی بنجر ہو چکی تھی پانی کون میں اتر رہے تھے سائے کی چاہ سے چاہ سے مطلب چاہت سے پانی وہ کہتے ہیں کون سے جو ہے وہ اتر گیا تھا ایسے جیسے سایا جو ہے زمین سے آج ساہ ساہ ہٹتا جاتا ہے دھوک کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے جیسے چھاؤں آتی ہے سایا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسی طرح کون کا پانی جو ہے وہ گرمی کی شدید گرمی کے وجہ سے جو ہے وہ اتر چکا تھا یہاں شاعر بڑی خوبصورت انداز میں کہتا ہے جو چار پائے جو شام تک جھیلوں سے نہ اٹھے تھے مطلب جو چار ٹانگوں پر چلے والے جانور ہیں وہ بھی جھیلوں کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے وہاں سے اٹھتے نہیں تھے مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر کے اندر جو ہیں انہوں نے اپنا مقام گہرائی میں بنایا ہوا تھا تاکہ گرمی میں سوس رہا ہو سکے جو ہیرن تھے وہ بھی گرمی کے وجہ سے سوسٹ ہوئے تھے چیتے جو کالے رنگ کے تھے گرمی کے وجہ سے ان کی رنگت اور سیاہ لگ رہے تھی اور پتھر ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھی موم کی طرح پگل گئے ہوئے ہیں اور پھولوں کا رنگ جو ہے وہ اڑ گیا ہوا ہے گھاس کی سبزی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے پانی بھی سیاہیہ تلاش کرنے میں کوئے میں جا چلا ہے مطلب وہ بھی اتنا نیچے اتر گیا ہے کہ اس کو آپ اگر دیکھیں تو پانی بھی جو ہے وہ گہرائی میں چلا گیا ہے کہ اوپر اسے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی پانی کو بھی مطلب اس قدر شدید گرمی تھی کہ شاعر جو ہے وہ اس کو بیان جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ شاعر کے الفاظ آپ کو وہ تپش جو ہے وہ محسوس کرنے پر مجبور کر رہے ہیں شاعر اس قدر شدید گرمی کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے جو ہیں وہ میدانے کربلا میں اترے تھے تو اس وقت ان کا کیا حال تھا میرن اس کہتے ہیں جو سائے تھے مطلب جو پانی ہے وہ بھی جو ہے پانی جو ہے وہ بھی سایا ڈونڈ رہا تھا یعنی کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پانی کو بھی ہے لوگ تو پانی کو ترس رہے تھے لیکن پانی بھی اپنے تھنڈا رہنے کے لیے جو ہے وہ سائے کی تلاش میں جو ہے وہ گم تھا اگلا ہمارا شعر آتا ہے بند نمبر چار کوسو کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگو بار کوسو کہتے ہیں مطلب دور میلوں تک شجر کہتے ہیں درخت کو گل کہتے ہیں پھول کو اور برگو بار سے مطلب ہے برگ پتہ جو ہے وہ بھی نہیں ہلتا تھا بار کہتے ہیں اس کو جو مٹی ہوتی ہے اس کو ایک ایک نخل جل رہا تھا سورتے چنار سے نخل کہتے ہیں چھوٹا سا پودا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جل رہا تھا اور سورتے چنار چنار کہتے ہیں وہ ایک سرخ رنگو والا پھول ہوتا ہے جس کا رنگ بہت ہی سرخ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ چنار کا پودا کہتے ہیں اس کی طرح جو ہے وہ سارے پودے جو ہیں وہ جل رہے تھے ہستا تھا کوئی گل مطلب کہتے ہیں کوئی جو ہے پھول نہیں ہستا تھا نہ لیلہاتا تھا سبزہ زار پر سبزہ زار کہتے ہیں مطلب جو سبزہ ہے وہاں پر جو پڑے ہوئے پھول ہیں ان کا رنگ بھی خراب ہو چکا تھا اور وہ بھی لہلہانہ مسکرانہ جو تھے وہ بھول گئے تھے کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاخے باردار وہ کہتے ہیں ساری جو ہیں شاخے جو ہیں درخت کی وہ ساری سوک کے جو ہیں وہ کانٹا ہو گئی تھی اب ان پر ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہیں شاخوں میں بھی دم نہیں رہا گرمی تھی کہ زست سے دل سب کے سرد تھے زست کہتے ہیں زندگی جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گرمی سے کیا ہو گیا تھا دل جو تھے وہ سرد پڑ گئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دلوں میں ہمت حوصلہ ہی نہیں رہا پتے بھی مثل چہرہ مدکوفے زرد تھے مدکوفے زرد مطلب کہتے ہیں دکھا مرض ہوتا ہے وہ دکھا مرض ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا رنگ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پیلا پر جاتا ہے وہ کہہ رہے تھے پتے بھی جو تھے وہ جل کر جو ہیں وہ دکھے مریض کے بنے ہوئے تھے ان کے رنگت جو ہے وہ پیلی ہو گئی ہوئی تھی یہاں شاعر بڑی خوبصورت انداز تھے جو ہے وہ پھولوں اور پودوں کے حالات بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو پھول اور پودے ہیں ان کے حالات جو تھے وہ کس طریقے سے تھے کہ میلو جو ہے وہ درخت پر پھول نہ پھل نظر آتے تھے ہر جو چھوٹا موٹا پودا ہے وہ جل کر چنار کی طرح بن گیا تھا پھول نہ کوئی کھل کھلاتا تھا نہ کوئی ہستا تھا نہ لیلہاتا تھا ہر پھلدار جو شاک ہے وہ سوکر کانٹا ہو گئی تھی ہر کوئی زندگی سے بیزار تھا درختوں کے پتے بھی دکھ کے مریضوں کی زرد چہروں کی طرح ہو گئے تھے تو یہاں تک ہم لوگوں نے جو ہے شیر نمبر چار تک جو ہے وہ تشریح کر لی ہے آپ نے بیٹا وہی دو سے دھائی پیج کی ان کی تشریح بھی کرنی ہے اور تشریح کو کرتے ہوئے آپ نے اس کے اندر خوبصورت جو ہے وہ شیر استعمال کرنا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر مصرے کو آپ نے کھول کر واضح طور پر اپنی تشریح میں بیان کرنا ہے اور اسی کو زیرے گور رکھتے ہوئے آپ نے اپنی اسائنمنٹ کو مکمل کرنا ہے شکریہ